موسیقی ویلکم ٹو روبیز کیچن اسلام علیکم میری وائٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آمین یارب العالمین آج ہم بنائیں گے بہت ہی سستہ اور بہت ہی آسان میٹھا جھٹ پٹ سے بن جانے والا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں 1 kg میں نے فریش ملک لے لیا ہے آپ ڈبے والے دودھ کی ساتھ بھی اسے بنا سکتے ہیں تھوڑی سے دودھ میں ہم ایک چمچ کورن فلور کا مکس کریں گے کورن فلور کی جگہ آپ اگر پسند کرتے ہیں کسٹڈ کا فلیور تو آپ وہی بھی کسٹڈ کا فلیور ایک چمچ اس میں مکس کر کے شامل کر سکتے ہیں تو مجھے کسٹڈ کا فلیور اتنا پسند نہیں ہے میں کورن فلور یوز کر رہی ہوں اور اُبلتے ہوئے دودھ میں اسے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور مسلسل چمچ اس میں ہم چلاتے رہیں گے شوگر شامل کریں گے شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کی گورنگ شامل کر سکتے ہیں میں نے ہاف کپ اس میں شامل کیا شوگر کا اور ڈرائی ملک شامل کریں گے یہ چار چمچ ڈرائی ملک کے ہیں ڈرائی ملک کو کبھی بھی ڈریکٹ آپ یوز نہیں کیجئے گا اس میں تھوڑا سا پانی یا بھی دودھ میں ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر کے پھر آپ اس کو ڈالیے گا میں نے تیہ ندد علائچے شامل کر لیا اور ڈرائی ملک میں میں نے دودھ مکس کر کے فریش ملک وہ میں نے شامل کر دیا اور اس کو پکائیں گے اس کو ہم نے بہت زیادہ گاڑا نہیں رکھنا کیونکہ ہم نے اس کی لیئر لگانی ہے یہ نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ تھیک کر لیں اور بھی لیئر لگاتے ہوئے آپ کو مسلہ آئے کیونکہ ہم نے بڑیٹ کو سوفٹ کرنا ہے اس سے تو چلیے ہم چوکلیٹ سیرم اپنا ریڈی کر لیتی ہیں اس کے لیے میں نے ایک کپ دودھ کا لیا ہے اور اس میں ہاف کپ چینی شامل کر دیا اور ایک بڑا چمچ کھانے والا وہ بھر کے ہم اس میں چوکلیٹ پاورڈر کا شامل کریں گے کوکو پاورڈر کا اچھے سے مکس کر لیں گے یہ تمام تیزے میں چولے پر رکھنے سے پہلے مکس کر رہی ہوں دودھ چینی اور کوکو پاورڈر تین چیزیں ہم نے شامل کر لیا ہے اس میں اور اس ٹائم پہ میں گھر میں موجود بلائی یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس اگر فریش بلائی ہے فریش جو کریم کا ڈبا ہوتا ہے وہ ہے تو آپ وہ بھی اس میں مکس کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم اس میں کارن فلور اس کو گاڑا کرنے کے لیے یوز کریں گے ون ٹی سپون لیا ہے یہ میں نے کارن فلور کا اور پکتے ہوئے چوکلیٹ سیرم میں یہ ہم شامل کر دیں گے اس کو گاڑا کرنے کے لیے چمچ اس میں بھی مسلسل چلاتے رہنا ہے آپ نے دیکھیں اس کو بھی اتنا گاڑا بس رکھنا ہے تو چلیے بریڈ ریڈی کر لیتے ہیں ہم بریڈ کے کنارے ریموف کر دیں گے اور ان کناروں کو ہم بلکل بھی زائع نہیں کریں گے اس سے ہم تیار کریں گے بریڈ کرمز اس کی ویڈیو آلرڈی میرے چینل پہ موجود ہے بریڈ کے تمام پیسز پہ ہم اسی طریقے سے چوکلیٹ سیرم لگاتے جائیں گے اچھے سے ہم کور کر دیں گے جن لوگوں کو چوکلیٹ پسند نہیں ہے چوکلیٹ سیرم کی جگہ آپ جیم بھی یوز کر سکتے ہیں گھر میں موجود جیم یا کوئی اور بھی فلیور جو آپ کو پسند ہے وہ اس میں آپ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کو ڈرائی فروڈ پسند ہے تو یوز کر لیجئے اور نہیں پسند تو سکپ بھی کر سکتے ہیں میں نے تھوڑے تھوڑے بادام اس میں سپریڈ کیے ہیں تو چلیئے تمام پیس ہم اس طریقے سے ریڈی کر لیں گے ہم نے لے لیا ہے ایک وال اور اس میں ہم شامل کریں گے جو دودھ ریڈی کیا تھا ہم نے اس کو بہت زیادہ چل کرنا ہے تو میں نے ایسا بول لیا ہے جو میرے فریزر میں آسانی سے آج ہے اور جو ہم نے بریڈ کے پیس ریڈی کیے تھے چوکلٹ سیرم لگا کے وہ اس میں جتنے بھی اس کے پینتے میں آئیں گے ہم وہ رکھتے جائیں گے بریڈ آپ جتنا بڑا آپ کا آپ کی ڈش ہے اس کے حساب سے آپ یوز کر سکتے ہیں جتنے پیس آپ کی ڈش میں آئیں اور اوپر سے پھر ہم وہ جو ہم نے دودھ ریڈی کیا ہے وہ اس پہ پھیلا دیں گے ہم نے بریڈ کو سوفٹ کرنا ہے اور یہ سوفٹ ہو کے اور اس نے مکس ہو جاتی ہے جب یہ تھنڈا کر کے آپ کھائیں گے تو آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ اس کو ہم نے بیک کیا ہے یا ایسے ہی بنایا ہے اگر آپ کو چوکلٹ زیادہ پسند ہے تو اس پہ ایک لیئر کی بات دوسری دفعہ بھی آپ چوکلٹ کا اس کے اوپر سے لیئر لگا سکتے ہو جیسے میں یہ دودھ پھیلا رہی ہوں اس کے اوپر سے بناوا اس کی جگہ آپ چوکلٹ سیرم بھی اس کے اوپر سپریڈ کر سکتے ہو جو بہت زیادہ چوکلٹ پسند کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے اچھا تو اب ہم اس کے اوپر ہمیں بسکٹ چاہیے کچھ میں نے بسکٹ لے لیے تھے تو بسکٹ میرے کم پڑ گئے تھے دو میں نے رول بسکٹ کے لیے تھے تو وہ ذرا کم پڑ گئے تھے کیونکہ اس کو بہت اچھے سے ہم نے کور کرنا تھا سائیڈین جو خالی تھی سارا بلکل ہم نے اس کو کیک کی شیپ دینی تھی تو میں نے کچھ اس میں رس یوز کیے ہیں رس لے کے میں نے ان کو باریک میں نے ان کو چورا بنا لیا تھا اور اوپر سے ہم نے اس کے چوکلٹ سیرم جو ہم نے ریڈی کیا ہے وہ ہم نے شامل کر دیا ہے دو تین گھنٹے کے لیے میں نے فریزر میں رکھا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ نکالا ہے تو چلیے ہم نے ویپنگ کریم لے لی ہے جی آپ کے پاس ویپنگ کریم نہیں ہے تو جو آم کریم کا ڈبا ملتا ہے آپ اسی میں ایک سراہ کر کے یا اسے پولیتھن بیگ میں ڈال کے اس سے بھی ہلکی ہلکی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے جو ڈیزائن آپ کو اچھا لگے اسی طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کر لیجئے یہ دیکھیں میرے پاس ٹائم بہت کم تھا اتنی جلدی میں میں ایسا ہی اس کو جلدی ہلکی ڈیکوریٹ کر سکی اگر فرصت سے بنائیں تو آپ اس کو بہت اچھا ڈیکوریٹ کیجئے گا اور اس کو ٹھنڈا کر کے پھر آپ نے اس کو کھانا ہے تو کیسے لگی ویورز آپ کو ہماری آج کی یہ جھٹ پٹ اور آسان سی یہ ریسپی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دعاو میں اپنی بہن کو یاد رکھا کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ